موسیقی 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 یہ شرم کی بات ہے ان کے لئے ہم سب کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ ایکوال پی فور ایکوال ورک اگر آج ہم لوگ یہاں پر سٹائک کرنے آئے ہیں تو ہم لوگوں کی آج سالری کٹے گی بیکنز بانک کہتی ہے نو پی فور نو ورک تو وائی دیر ایس نو ایکوال پی فور ایکوال ورک اگر سینٹر گورنمنٹ کو اتنا ہیوی ہانسم پاکیجز مل رہے ہیں تو کیا ہمیں ایک سسٹینیٹل پاکیج نہیں مل سکتا بینک سیریز کے دوران ہمیں کئی مہلہ بینکروں نے لکھا تھا کہ ان کی شاکھا میں مہلہ سوچالہ تک نہیں ہے کئی جگہوں میں تو اس طریقے دونوں ایک کیلئے ایک ہی سوچالہ ہے مہلہ بینکروں کا کہنا ہے کہ صرف چھ مہینے کا ماتری توکاش ملتا ہے جبکہ کے اندے سرکار کی نوکریوں میں کام کرنے والی مہلاؤں کو دو سال کا چائل کیئر لیگ ملتا ہے بینکوں میں نہیں یہ تو ترند مل جانا چاہیے تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے طے اگر وہ بینہ سیلری کے چھٹی لیتی ہیں تو آسانی سے چھٹی نہیں ملتی کیونکہ اس کی پرکریہ کافی جھٹیل ہے ڈلی میں سوشیل مہاپاترہ نے ان سوالوں پر وہاں جب وہ مہلہ بینکر جھٹی تھی ان سے کچھ بات کی ہے رورل نیاپ ڈیلی کے باہر کی برانچز میں ہی چلے جائیے کافی برانچز میں جانا سانیٹریشن پروپر نہیں ہے سویدھائیں نہیں ہیں لڑکیوں کو کامپرمائز کرنا پڑا یا تو بغل میں کوئی شاپ ہے کوئی ڈاکٹر کی دکان ہے کچھ ہے وہاں پر جاتی ہیں نہیں تو کچھ اور طریقے نکالتی ہیں بہت پروپرمز ہیں گرلز کو میں پاس سال پہلے رورل بینکنگ کر رہی تھی پوشکار تھی میں پوسٹیڑ میں پاس سال بعد گھر آئی پاس سال سے میں نے پرائی کیا ہمیں کو آنا ہے آنا ہے بہت مجھے آنے کو نہیں ملا چھٹی نہیں ملی چھٹی آرے بابا چھٹی ملے بہت مجھ گلے آپ وہاں پر فرس لائن ملتے ہیں تو آپ کو چھٹی تو آپ بھولی جائے کہ آپ کو چھٹی ملے گی ایون آپ کو سنڈے کے دن بھی بیٹ کر کے کام کرنا پڑے گا بہت گھرز کو بہت سفر کرنا پڑ رہا ہے میلاؤں کے پاس بچے بھی ہوں گے ان کے فیملی کی رسپانسبلٹیز بھی ان کے پاس ہوگی لیکن ہم لوگوں رات رات بیٹھا کے کام کرا جاتا ہے آٹھ بے سے پہلے اپنے برانچ نہیں چھوڑ سکتے ہیں کتنی ساری میلاؤں کا میرے پاس یہ ریکویسٹ آتی ہے کہ میرے پاس ہم لوگ چھٹے چھٹے بچے ہیں ہم لوگ آن ہی پاتے ہیں ہم لوگ کو جلدی چھوڑا نہیں جاتا ہے پروپر آفکورس جتنی بھی کمپلیکس میں برانچز رہتی ہیں ان کے پاس پروپر کمپلیکس کا بات روح میں شیئر کرنا پڑتا ہے کیونکہ بینک کاؤس کٹنگ کر رہے ہیں تو بھئی ایک بیسی سوویدھا ہے ہمیں چاہیے ہی ہمیں سکس منس کی مائٹنیٹی لیو ملتی ہے اور اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی مدر کے لیے چھ مہینے کا بچہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ اس کو وہ چھوڑ کر جاپ کرنے جات پائے جاپ میں بھی ہم لوگ کے ساتھ آفیسرز کے ساتھ یہ لیمٹیشن ہوتی ہے کہ ہم ڈے اینڈ سے پہلے ایو ڈی سے پہلے نہیں نکل سکتے ہیں ٹرانزیکشنز چار ساڑھے چار پانچ بجے تک ٹرانزیکشنز ہوتے رہتے ہیں اس کے بعد میں ہم اپنا اس کے بعد کا کام وائنڈ اپ کرتے ہیں پوستنگز اتنی دور دور پر ہوتی ہیں کہ ہم اپنا وائنڈ اپ کر کے جب تک دیڑ دو گھنٹا کر کے اپنے گھر تک پہنچتے ہیں تو چھے مہینے کا بچہ اتنا چھوٹے نہیں ہوتا ہے تو بیسیکلی لیڈیز اس کو میڈیکل لیو پر جانا پڑتا ہے یا تو پوست پولی اپنی میڈیکل لیو دینی پڑتی ہے یا سبیٹیکل لینا پڑتا ہے کیوں اتنی پیارٹی ہے کہ ہم بھی تو وہی چیز وہی اتنا ہی آئیکیو لیول لے کر آئے ہوئے ہیں اتنا ہی کام کر رہے ہیں کیا یہی بینکر جنہیں کیونکہ ان کا خرچ نہیں چل پا رہا ہے اس کا ایک ہی اپائے ہے کہ ہر بینک میں صبح صبح گودی میڈیا کا ہندو مسلم سیلیبس دس منٹ چلایا جائے اور پروپیگنڈا روز شام کو دکھایا جائے تو میرا بشواس ہے کہ یہ لوگ فری میں کام کرنے لگیں گے سیلری کی بھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے ویسے پرائیم ٹائم پر کئی ہفتے سیری چلانے کے بعد بھی ان کی استطیق میں کوئی صدھار نہیں ہوا یہ ہم جاننا چاہتے تھے تاکہ آپ ایک درشک کے طور پر جان سکے کہ جس بینک کی نوکری کو اچھی سمجھتے ہیں آج اس کی حالت کیوں ہیں تو پتہ چلا کی پانچ سال کے انبھا والے کلرک کو قریب ستائیس ہزار روپے ہاتھ میں ملتا ہے اور پانچ سال انبھا والے افسر کو بتیس سے چونتیس ہزار ملتا ہے شہر کے حساب سے کیا یہ کم نہیں ہے جبکہ وہ کام کتنا کرتے ہیں سارے سرکاری بینک اس وقت احتیاسی گھاٹے سے گزر رہے ہیں ان کی حالت لگاتار بگڑتی جاری ہے اس کے الگ الگ کارن ہے مگر سب کا پربھاو یہی ہے کہ دوہزار سترہ سے لے کر اٹھارہ کے بینک کا جو بیتورش ہے اس میں بینکوں کا گھاٹا کئی ہزار کروڑ کا ہونے لگا ہے ہم کچھ بینکوں کا حال بتا دیتے ہیں پنجاب نیشنل بینک کا گھاٹا جو ہے بارہ ہزار دو سو بیاسی کروڑ ایک سوال خود سے کیجئے کہ کیا ہر بینک میں اتنے نٹھلے اور نکارے بینکر بیٹھے ہیں کہ انہی کی وجہ سے قریب 80 ہزار کروڑ کا گھاٹا ہو گیا جو جب یہ سیلری کی مانگ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اس طرح کی دھارنا فیلائی جا رہی ہے یا کوئی تو ذمہ دار ہوگا اس کے لئے ستی ہزار کروڑ کی گھاٹے کے لئے کوئی ٹاپ میں ذمہ دار ہوگا یا کاؤنٹر میں بیٹھا کیشئر ذمہ دار ہے سرکار پرابندن ادیوگ پتی کون آج کے بجنس سٹینڈرڈ میں ایک اور ریپورٹ ہے کہ لگو ویت بینک کا این پی اے پانچ سے چھے پرتیشت ہو گیا یعنی جو آپ کرز لیتے ہیں وہ آپ اس کی جو اسٹی پیج نہیں چکا پاتے ہیں اسے این پی اے کرتے ہیں نوٹ بندی کے پہلے کہ سال میں ایک پرتیشت تھا ماں آپ کی جگہ گھنٹی بچ گئی این پی اے مطلب لون لیا مگر چکا نہیں پائے بجنس سٹینڈرڈ نہیں چھاپایا کہ دوزار سترہ اٹھارہ کی چوتھی تیماہی میں سنتیس بینکوں کے این پی اے میں ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے اور جڑ گئے ہیں این پی اے یعنی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کیا اس کے لئے بھی کیشئر ذمہ دار ہے دھارنا بنانے کے پہلے تتھیوں کو ٹھیک سے دیکھ لیجئے کہ کہیں ذمہ داری کے کھیل میں کچھ اور کھیل تو نہیں ہو رہا اس لئے بینکروں نے اپنی مانگ پتر میں اس بات کو شامل کیا ہے کہ اکثر سٹاف کو دیر تک کام کرنے کے لئے بات دکھیا جاتا ہے اس لئے اب ان کے سمیہ کی ریکارڈنگ کی جائے موکی کا عادیش سے کام بند ہو کام کے سمیہ میں اگر بدلاو ہوتا ہے تو اس کا عادیش لکھی تھا یعنی کب تک آپ کام کریں گے یہ لکھ کر آئے کسی بھی سٹاف کو لگتار سات دن سے زیادہ کام کرنے کے لئے بات دے نہ کیا جائے ظاہر ہے بات دے کیا جا رہا ہوگا آٹھ گھنٹے سے زیادہ بھی کام نہ کریں سبتہ ہمیں چالیس گھنٹے ہی کام کریں سبھی شنیوار کو چھٹی ہو اور جو اب چھٹی ہونی چاہیے جو کی اب شاید ہی کبھی کبھی ملتی ہے ظاہر ہے بینکروں کو اس سے زیادہ کرنا پڑتا ہے تب ہی ان کی مانگ پتر میں ان باتوں کا ذکر ہے پینشن کا بھی ذکر ہے جو سنتے ہی نیتا لوگ بھاگ جاتے ہیں ایک مانگ یہ بھی ہے کہ دھمکانے اور دباؤ ڈالنے کے لئے تبادلے کا استعمال بند کر دیا جانا چاہیے مانگ پتر کو دیکھنے سے لگتا ہے چارٹر اپ ڈیمانڈ کو کہ بینکر سیلری تو چاہتے ہیں مگر کام کرنے کے حالات میں بھی بھینکر گراوٹ آئی ہے اس میں صدھار چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ویدھائک سانسط خود پینشن لیتے ہیں ویدھائک مل سی ویدھائک ہو جائیے سانسط ہو جائیے تو آپ کو تین تین پینشن ملے گی لیکن جو سرکاری نوکری ہے ان کو پینشن نہ ملے اس کے یہ لوگ سسٹم بناتے ہیں یہ اپنی نیتیاں ہیں اب آپ اس وقت اس سکرین پر جو گرامین ڈاک سیوکوں کے الگ الگ جگہوں سے بھیجی گئی تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پچھلے سترہ دنوں سے بھارت بھر کے گرامین ڈاک سیوک ہرتال پر ہیں یہ تصویریں گرامین ڈاک سیوکوں سیوک جو حیران ہیں کہ ان کی ہی ہے بھیجی ہوئی تصویریں ہیں وہ حیران ہیں کہ قریب قریب پونے دو لاک یا پونے تین لاک ڈاک سیوک ہونے کے بعد دی ان کی ہرتال کو کوریج نہیں مل رہا ہے جب دس لاک بینکر پر کوئی چرچہ نہیں تو پونے دو لاک پونے تین لاک والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میڈیا کے لوگ تنتر میں اصلی لوگ نہیں آتے کچھ اور آتے ہیں ان ڈاک سیوکوں کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ اس ہرتال سے پہلے اقباروں اور چینلوں میں وہ کیا دیکھ رہے تھے کیا سن رہے تھے جنہ والا ڈیبیٹ سن رہے تھے یا پدماوتی والا کیا پڑھ رہے تھے کیا انہوں نے اپوات چھوڑ کر عام لوگوں کی آواز دیکھی ہے دلچسپی لی ہے جب نہیں دیکھی ہے دلچسپی نہیں لی ہے تو ان کی آواز کیسے نظر آئے گی گرامین ڈاک سیوکوں نے سب کر کے دیکھ لیا سبزی بیچلی کپڑے اتار لیے ترہ ترہ کی بھنگیمائیں ہیں یہ آپ کے گاؤں کے ڈاک گھر ہے تصویر دیکھ لیجئے ٹائم نہیں ملے گا پھر ان کا دل ٹوٹ گیا ہے گرامین ڈاک سیوکوں کا انہیں لگا تھا کہ دیش کی باقی سمسیاؤں کی طرح ان کے حالات پر بھی کانگریس بی جے پی کے پروکتہ آ جائیں گے جم کے ڈیبیٹ ہوگا لیکن آج ان کو پتا چل گیا کہ ڈیبیٹ انہیں صرف اپوہکتہ بنانے کے لیے ہے اور نہ کی ان کے ادھکاروں کے لڑنے کے لیے ہے یہ فرید آباد کے ڈاک گھر کے یہ الگ الگ جگہوں سے تصویریں آئی ہیں ہرتال کے کارن چٹھیاں جو ہیں اس کا بوجھ جمع ہوتے ہوتی جارہی ہیں لوگوں کے چٹھیاں سمیہ پر نہیں پہنچ رہی ہیں مگر گرامین ڈاک سیوکوں کی سن لیجئے تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ کوئی سننے والا اس دیش میں نہیں ہے 35 سال کی نوکری کرتے ہوئے یہ ڈاک سیوک پیکر ماتر 7 سے 8000 سیلری پاتے ہیں اگر ایسا ہے تو کیا یہ دکھت نہیں ہے انہیں زیادہ سیلری نہیں ملنی چاہیے 35 سال کی نوکری کے بعد 7000 روپیہ کافی نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ 4-5 سال کام کرنے کے بعد ہاتھ میں 6000 روپیہ ملتا ہے اس سے ان کا گزارہ نہیں چلے گا سرکار کو انہیں بھی ساتھویں ویتن آئیو کی سیلری دینی چاہیے تینشن نہیں ملتی ہے وہ بھی ملنی چاہیے موڈی سرکار کے سمیہ ہی کملیش چندرہ کمیٹی بنی تھی نومبر 2016 میں ریپورٹ دے دی سیلری بڑھانے کی بات ہوئی مگر سیلری نہیں بڑھ رہی ہے لہٰذا دیش کے الگ الگ جگہوں پر گرامین ڈاک سیوک ہرتال پر ہیں میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ 5000 7000 8000 کی سیلری میں کیسے گزارہ کرتے ہوں گے کیا ظلم ہوتا ہوگا ان کے اوپر شاید یہی وہ بھارت ہے جو 99% میں آتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ٹی وی کا کنیکشن ہے مگر ٹی وی میں وہ نہیں ہے ایک پرتشت بھارتیوں کے پاس جتنی سمپتی ہے بتاتے ہیں کہ وہ 70 پرتشت بھارتیوں کے برابر کی سمپتی ہے ہم لوگوں کا بیتن ایک مجدور مجدور کو بھی 300 روپے ملتے ہیں اس کے بھی 9000 روپے مہینے ہو گئے پر ہم لوگوں کو اس سے بھی کم کام کے لیے روپے دی جاتے ہیں جبکہ کام ہم سے 3 گھنٹے کی ڈوٹی کے حساب سے دی جاتے ہیں پیسے اور کام ہم سے بارہ بارہ گھنٹے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے لیا جاتا ہے اب آپ ہی بتائیے اس میں ایک جی جیس کرمچاری کیا کرے اس کا بھران پوسن کیسے ہو سکے جن پرتشتیوں کی بات کریں تو جن پرتشتی بھی ہمارے پاس کوئی نہیں آئے صرف جلا دیکچ بس باکے ہمارے پاس آئے ہمیں سپورٹ دینے کے لیے پرمیلسٹ کے پرمیلسٹ کے کچھ لوگ کر رہی ہے مگر ہو کیا رہا ہے کوئی نتیجہ نہیں نہیں نکل رہا ہے گرامیلسٹ سبکوں کے کئی سارے ویڈیو آئے ہیں ان ویڈیو میں ایک پرنٹ دکھ رہا ہے صورت کے کپڑا ویپاری بھی جب آندولن کر رہے تھے تب ان کا ایک ویڈیو آیا تھا ہم نے دکھایا تھا پرائم ٹائم میں اس ویڈیو میں وہ گیت گا رہے تھے انہوں نے وینے کی مدرہ میں آگئے جیسے کوئی اپنی پریمیکہ سے نویدن کر رہا ہو ان گانوں میں آکروش غائب تھا جندہ باد مردہ باد بھی غائب تھا پچھلے سال اسی وقت مدر پردیش کے منصور کسان گولی کانڈ کی خبریں چل رہی تھی سرکار سے لے کر ویپکش تک سب نے وعدے کیے اس بچ دونوں نے کسانوں کے لئے کتنا کام کیا انراغ دواری وہاں دیکھنے گئے تو انہیں پتا چلا کہ کسانوں کو اوپج کی صحیح قیمت دینے کا وعدہ ادھورہ رہ گیا جن چھے کسانوں کی موت ہوئی تھی ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا ہے شیوراج سنگھ چوہان بھی منصور پہنچے ہیں چھے جون کو منصور گولی کانڈ نے شیوراج سنگھ سرکار کو ہلا دیا سال بھر بعد وہ پھر منصور آئے ہیں ساتھ میں سہانوب ہوتی ہے اور چناوی وعدے بھی موسیقی منصور سے پندرہ بیس کلومیٹر دور بڑھ کھیڑا پندھ گاؤں کے لیے چھے کسان شہید ہیں جہاں ابھیشیک کے گھر کے باہر ان کے پوسٹر لگے ہیں گھر کے اندر ہر دیوار پر سترہ سال کے ابھیشیک پاٹیدار کی یادیں بکھری ہیں ماں آج بھی ان پرانی کترنوں کو نکالتی ہیں جس سے گیاروی پاس ان کا بیٹا پائیدان بنایا کرتا تھا پیدا ایک کروڑ روپے کی سرکاری مدد اور ابھیشیک کے بھائی کو ملی نوکری سے خوش ہیں لیکن کہتے ہیں انصاف نہیں ملا کسان آندولن کی باتیں اور مانگے سرکار بھول گئی جو پوچھنا تھا وہ نہیں دوسرا پوچھا گیا مطلب واسطک بات کیا پوچھنا یہ نہیں ریپورٹ نہیں آئی ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سامنے رکھیں گھولو برکھیڑا پنت سے پچیس کلومیٹر دور پر ہے نیا کھیڑا یہاں رہنے والے چین رام پاٹے دار کو بھی گولی لگی تھی گاؤں کے باہر کچھی سڑک پر ان کی مورتی لگ گئی شہید کا درجہ گاؤں والوں نے دے دیا گھر میں پتا ہیں بھائی ہیں پتنی کو معافضے کے پیسے ملے وہ دوسری شادی کرنے والی ہیں ان کے گھر میں گریبی پسری ہے مندسور میں ایک سے دس جون تک گاؤں بند ہیں لیکن چین رام کی پتا اپنے چھوٹے بیٹے کو آندولن میں بھاگ لینے کی اجازت قطعی نہیں دیں گے گاؤں جانے والی سڑک کا بورٹ کہہ رہا ہے مندسوری چھے سے سات سال پہلے ملی گاؤں والے کہتے ہیں چین رام کی شہادت کی برسی سے ایک دن پہلے کام شروع ہو چکا ہے لیکن فصل کی قیمت سچائی اور پیداوار جیسی باتوں سے وہ اب بھی پریشان ہیں مندسور اور نیمچکن گاؤں میں کسان سنگٹھت ہو رہے ہیں اور مان رہے ہیں ان کی حالت سودھری نہیں ہے چلوت بی پلیا گاؤں کے باہر ہی کنہیہ لال پاٹیدار کی مورتی لگی ہے کنہیہ لال کی موت بھی کسان آندولن میں ہوئی ان کے پتنی سال بھر سے بیمار ہیں اور گاؤں سے باہر بیٹے کو نوکری کا وائدہ سرکار کا ہے بگر ان کے بھائی جگدیش کو راہل گاندی کا نیوتہ مل چکا ہے سرکار سے وہ ناراض ہیں کہتے ہیں انصاف نہیں ملا پاس کے گاؤں ٹکرہ ود کے ببلو پاٹیدار کی ماں دوشیوں کے لئے سزائے موت چاہتی ہیں ببلو کی شادی کو بارہ مہینے ہوئے تھے جب وہ گولیوں سے چھلنی ہوا پتنی کو سرکاری نوکری مل گئی ماں درگا بھائی گھر میں اکیلے رہ گئی منصور سمیت دیش بھر کے کسانوں سے ایک سے دس جن تک گاؤں بند رکھنے کی ماں کسان سنگٹنوں نے کی ہے ایسے میں پولیس پرشاسن بھی مستید ہے کسان سنگٹنوں سے باتچیت کی جا رہی ہے دعویٰ ہے کہ آپاس تیزے سے نبٹنے کی پوری تیاری بھی کی گئی ہے اس بار لگا دس ایسے کسان سنگٹن ہیں جن کا واتسپ پر میسیج چل رہا تھا انہیں چنہیت کر کے کنٹرول روم میں انہیں بلایا گیا اور ان سے بستریت چرچہ کی گئی اس کے ساتھ جو کچھ گاؤں ہیں جہاں کچھ ڈشٹرونس ہوا تھا وہاں جا کر ہم لوگوں نے میٹنگ لی ہے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس بار جلے میں کوئی بھی سمجھ سے رہے اس طرح کہ جو اسامہ جب کتو بیچ میں آ سکتے ہیں جیسے پچھلے بار آئے تو اس کے لیے ہماری پریاد تیاری ہے کانگریس صدیق شراہل گاندی چھے جن کو مندسور پہنچیں گے اس سے پہلے شیوراد سنگھ چوہان آ گئے کیونکہ دونوں پارٹیاں جانتی ہیں دوہزار اٹھارے میں بھوپال ہو یا دوہزار انیس میں دلی کا راستہ اس میں مندسور ایک اہم میل کا پتھر ہے بدان سباچنا و نزدی کہتے ہیں مددیش کے مکہ مندری شیوراد سنگھ چوہان نے نئے نئے اعلان کر دیئے ہیں مقصد یہی ہے کہ کسانوں کو خوش رہا جائے سنگھار نے اس بار پوری پہلے کی ہے کہ ایک سے دس جون کا کسی بھی طرح سے پہلے شئے گئے حلصت نہ ہونے پا وہیں کانگریس کی کوشش ہے کہ کسانوں کے مددے کے ذریعے وہ واپس ستہ میں باپس کی راہ بنا پائے منصور سے کامیر سنگھر جائے اگر سویوری منیش پروید کے ساتھ انگار جواری جیسی بھی انڈیا